موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بات چل رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور امہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ظلم و ستم کا دور چل رہا ہے اور ظلم و ستم کی اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک روشنی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بہت بڑے معجزے سے نماز آ اور یہ معجزہ عصرہ اور معراج کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کی اور رات و رات واپس آ گئے اسرہ اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا تاریخ میں اختلاف ہے لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اسرہ اور معراج کا سفر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پیش آیا اور ہم جانتے ہیں کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبوت کے دسمے سال رمضان کے مہینے میں ہوا اس لیے کہ جب تک اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور نماز معراج کے سفر میں اللہ نے فرض کی اور معراج کے سفر میں نماز فرض ہوئی اس طریقے سے نبوت کے دسمے سال کے بعد گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ دسمے سال یا گیرہ میں سال یا بارہ میں سال بہرحال یہ مکہ کی زندگی کے آخیر کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے آپ کو بیدار کیا بیدار کر کے آپ کا سینہ چاک کیا گیا خانے کعبہ میں لے گئے آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو دھویا گیا ایک مرتبہ پہلے بھی بچمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا تھا آپریشن کیا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال کی ہو چکی ہے یہاں پر بھی سینہ چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو دھویا گیا اور اس کے بعد براق نامی سواری پر سوار کر کے جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر کے نکلے بیت المقدس کے سفر کے لیے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل جسے سورة الاسرہ بھی کہا جاتا ہے اس کی پہلی آیت میں ذکر کیا سبحان اللہ اثرہ بعبدہ لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصر اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے اس مسجد اقصر کا سفر کرایا جس مسجد اقصر کے آس پاس ہم نے برکتے رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو وہاں اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ رب سننے والا دیکھنے والا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے آپ نے اپنی سواری اسی جگہ بعد دی جہاں انبیاء اپنی سواریاں بادھا کرتے تھے اس لیے کہ بیت المقدس یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور آپ کو آخری نبی آخری رسول سے آگے بڑھا کر کے امام الانبیاء امام المرسلین بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں آپ کے سامنے جبریل امین علیہ السلام نے دودھ کا شراب کا تحفہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا آپ نے دودھ کا انتخاب کیا جبریل امین علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے اگر آپ شراب چوز کر لیتے تو آپ کی امت گمراہی کا شکار ہو جاتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر پر گئے جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہیں اور جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے اور آگے بڑھے پہلے آسمان پر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا گیا پوچھا گیا کون کہا جبریل پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا گیا پہلے آسمان پر پہنچے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سلام کیا دوسرے آسمان پر پہنچے یحیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر پہنچے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر پہنچے عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچوے آسمان پر پہنچے حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھتے آسمان پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتھویں آسمان پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے مرحبہ کہا خوش آمدید کہا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا کہا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور کہنا کی جنت میں ان کے نام کا پیڑ لگایا جائے گا اگر وہ سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں اللہ اکبر کہیں لا الہ الا اللہ کہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتہا پہنچے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے آگے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی آپ کے رب نے آپ سے کلام کیا لیکن یہ بات یاد رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا ہے اس لئے کہ اللہ کہتے ہیں نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس نے اس بات کا عقیدہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط بات کہتا ہے اور پھر یہی آیتِ کریمہ پڑھی بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے کلام کیا رب نے آپ کو تین تحفے دیئے پہلا تحفہ پچاس نمازوں کا تحفہ دوسرا تحفہ سور بقرہ کی آخری دو آیتیں اللہ نے دی اور تیسرا تحفہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہے میں آپ کی امت کے ان تمام لوگوں کو معاف کر دوں گا جو میرے پاس بینہ شرک کی آئیں گے یعنی اگر میری امت کا کوئی بندہ بینہ شرک کیا اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ تین تحفے اللہ نے دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا جہنم کے نظارے کیے جس کی اپنی تفاصیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف منظر دیکھے جہنم کے مناظر دیکھے کیسی حوالناک ہے کتنی خطرناک ہے کتنی خوفناک ہے کیسے کیسے لوگوں کو وہاں پر ڈالا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے بلاقات ہوئی کہا کیا ملا کہا پچاس نمازوں کا تحفہ ملا کہا واپس جا کر کے کم کروا کے آئیے چالیس تیس بیس دس پانچ پانچ پر جب پہنچے کہا یہ بھی زیادہ ہے واپس جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے حیاء آتی ہے اور اللہ نے نمازیں کم کر کے پانچ رکھ دی لیکن کہا ہن نخمسن وہن نخمسون یہ پانچ ہیں لیکن ثواب پچاس نمازوں کا دیا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ رات و رات واپس آ کر کے مکہ پہنچ گئے صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ کی زندگی میں آنے والا یہ معجزہ ظاہر ہوا لوگوں کے کانوں تک پہنچا لوگ مزاق اڑانے لگے یہ مہینوں کے سفر کی بات کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس رات و رات جا کر کے آ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ مزاق اڑانے لگے مشرقین مکہ کو ایک اچھا موقع ہاتھ لگ گیا کہ ارے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کرتا ہے یہ تو پانگلوں جیسی بات ہے بے وقوفوں جیسی بات ہے مزاق اڑانے لگے کہ جہاں جانے کے لیے مہینوں کا وقت لگتا ہے وہاں یہ رات و رات جا کر کے آ گئے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے آپ کی بات سچی تھی مشرقین مکہ نے آپ کا ٹیسٹ کرنا چاہا اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بظاہر سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا لیکن اللہ نے وہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے کر دیا مشرقین ایک ایک سوال کرتے جاتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا یہی وہ موقع ہے کہ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات و رات یہاں سے بیت المقدس گیا واپس بھی آ گیا مانو گے کہا نہیں مانوں گا کہا تمہارا دوست تو یہی کہتا ہے تمہارے ساتھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو ضرور سچ ہے اور اس سے بھی زیادہ تاجب کی بات یہ ہے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ وہ رات و رات گئے اور انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا آسمانوں کی سہر کی واپس بھی آ گئے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اس سے زیادہ تاجب کی بات تو یہ ہے کہ جبریل امین ایک ایک دن میں کئی کئی بار آسمان سے دنیا کے اندر آتے ہیں اگر میرے محبوب ایک مرتبہ چلے گئے تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے اور وہی پر اسی موقع سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا خطاب ملا ہر معاملے میں ہر مسئلے میں ہر چیز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کی بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ یہ ایک بڑی نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آپ کی رسالت کی مکہ والوں نے دیکھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے ایک بہت بڑی تسلی مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استراب تھا بیچینی تھی ابو طالب کے ام ختیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا اور پھر اسی طریقے سے طائف کے سفر میں جو آپ کے اوپر غموں کا پہاڈ ٹوٹ پڑا تھا ان ساری تکلیفوں کا مداوہ اسرہ اور مہرات کے سفر سے ہوا اور اسرہ اور مہرات کے سفر میں بڑی ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں بہت سارے اسرار ہیں رموز ہیں بہت ساری عبرتیں ہیں جو اس سفر میں موجود ہیں اور انہی تمام مقاسد کے تحت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا اور آپ کو ایک بڑا مہجزہ عطا کیا اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ